مقلا کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی وقالت کرنے سے ہمیں جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے کل آپ کے سامنے نعیم حیدر صاحب کو کس طرح آٹھ گھنٹے الیگل ڈیٹینشن میں ایف ای اے نے بٹھائی رکھا اور کس طرح ایک انتہائی پروفیشنل اور قابل وکیل فوجہ حارت صاحب جو کہ جن کا آج تک سیاست سے تعلق نہیں رہا جنہوں نے آج تک میڈیا پہ آکے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بیان نہیں دیا ان کو عدالت میں بیس کرنے پر ایک فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی نوٹس کر دیا گیا ان کا خیال ہے کہ وقلا در جائیں گے عمران خان کی وقالت سے پیچھے اٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم نے یہ معاملہ اپنی بار اسوسییشن کے سامنے آج رکھا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی بھی کریں گے اور مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وقلا ہمیشہ آئین کی خاطر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے آج تک جب بھی آئین کے خلاف آئین کی منشہ کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو وقلا نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے ہمیشہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ وقلا کی تحریک شروع ہوتی ہے تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ جب وکیلوں کے گروں کو خود اب آگ لگانی انہوں نے شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت وہ بہت قریب ہے کہ وقلا کی تحریک کا آغاز انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے